بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج ہم ایٹا 2020 سیشن کی سلسلے میں دیورسی امانگ اینیملز کے لحاظ سے جو نیکس فائلم کرنے جارہے ہیں بہت ایمپورٹنٹ فائلم اور انورٹی بیٹ کجی لاسٹ فائلم بھی بنتا ہے فائلم نمبر ایٹ ایکائینو ڈرمیٹا فائلم ایکائینو ڈرمیٹا اب دیکھیں جو یہ ایکائینو ڈرمیٹا کی جو ٹرم ہے نا اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دو ورڈز یعنی ایکائینو ڈرم یعنی ایکائینو کی مینک ہوتا ہے سپائنی ڈرم کا مینک ہوتا ہے سکین تو اس وجہ جہاں ہم اس کے جو میمبرز ہوں گے ان کو سپائنی سکینڈ اینیملز کا جہاں وہ نام دیتے ہیں اور اصل میں اس کے اوپر کیا ہوگا کہ جو کیلکیریس ہے نا کیلکیوم کاربونیٹ کی بنی ہوئی کیا ہوں گے چھوٹے پلیٹس ہو سکتے ہیں یا پھر سپائن لائک سا ٹریکچرز ہوں گے تو اس کے ویلے سے ان کے جو سکین ہوگی یا جو باڈی سرپس ہوتی ہے وہ کیا ہوگا ہمیں سپائنی سی نظر آتی ہے سب سے پہلے پیٹے جیسے ہم پہلے بھی کرتے ہیں کہ اس فائلم کے جتنے بھی میمبرز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں نا تو وہ کس میں آئیں گے یو میٹا زوانس کے اندر آئیں گے اور اس کے بعد ان کی بائی لیٹرل سمیٹری ہوتی ہے ان کی سمیٹری کیا ہوگی بائی لیٹرل اور اسی طرح سے جو بائی لیٹرل ہے نا یہ بیٹے ہمیں لارور سٹیج میں نظر آئے گے جبکہ ریڈیل جو سمیٹری ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کب ایڈلٹ سٹیج میں بڑا ایک ایپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں اس میں نا جو آرگنیزنس ہوں کہ ہمیں وہ ایڈلٹ سٹیج کے اندر ریڈیل سمیٹری والے نظر آئیں گے اور ہم نے پہلے پڑا ہوئے کہ ریڈیل سمیٹری میں کیا ہوتا ہے کہ جو آرگنیزمز ہیں ان میں جو باڈی ہے وہ کسی بھی پلین سے دو ایکول یا سیملر ہافس میں ڈیوائیڈ کی جا سکتی ہے تو بڑے اگر نہ یہ دو سیملر ہافس میں اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کسی پلین سے تو ریڈیل سمیٹری تو آنا کس میں چاہیے تھا ریڈیلٹا لیکن نہ یہ بیلان کرتی ہے گریڈ بائی لیٹریہ کے ساتھ جو اس کے میمبرز ہیں کیوں کرتے ہیں کہ دیکھیں جو ہم ریڈیل سمیٹری یا بائی لیٹر سمیٹری جب کسی اینیمر کی دیکھتے ہیں تو بیٹے اس میں ہم دونوں چیزوں کو اوبزار کرتے ہیں یعنی ایڈلٹ سٹیج میں اس کے جو سمیٹری ہے وہ ہمیں کیا نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبریونک سٹیجز میں جو سمیٹری کیا ہوتی ہے تو ایک یاد رکھیں کہ جو ریڈیئیٹا کے میمبرز ہیں جس میں ہم نے فائلم نیڈیریہ پڑا ہے یا آپ اس کو سیلینٹریٹا کا نام بھی دے رہے تھے وہ ایک ایسا فائلم ہے جس کے اندر جو ریڈیئر سمیٹری ہمیں لارول اور ایڈلٹ دونوں سٹیجز پر کیا نظر آئے گی باقی رہ گیا یہ والا جو اکائنویں ڈرمیٹا ہے اس میں جب ہم لارول سٹیجز کو دیکھتے ہیں تو اس میں بائی لیٹر سمیٹری ملتی ہے ہاں ایڈلٹ ایج میں یعنی جب ایک لارول ایڈلٹ میں کنورٹ ہوتا ہے that will lose its بائی لیٹر سمیٹری and will show ریڈیئر سمیٹری لیکن دیکھیں نا سٹارٹ تو ہو رہا تھا نا لارول سٹیجز سے ہمریونکس کے وہاں پہ ہمیں بائی لیٹر سمیٹری نظر آتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو بائی لیٹریا میں رکھتے ہیں باقی رہ گیا اس میں جسا سے ہم وہ سیلون کے لحاظ سے بات کر رہے تھے نا کہ یہ ٹرپلو بلاسٹک ہوں گے اور یہ سیلو میڈس ہیں یعنی ان کے انہیں ٹروس سیلو ہوں جو ہے وہ بنتی ہے لیکن یہاں پہ جو یہ والے ہیں ہم ان کو ایک نام دیتے ہیں انٹیرو سیلس کیا جی انٹیرو سیلس ٹھیک ہے تو یہاں پہ جسا سے ہم نے اس سے پہلے فائلن پڑھا نا ہے آرث رو پورڈ آیا اینی لیڈا ویڈا کے اندر اس میں کیا ہے میزو درم سپلیٹ کرتی ہے تو یہ بنے گی کیا سیلون لیکن جو ایک آئین اوڈر میٹا ہے یا اسے ہائر جتنے گروس پڑھیں گے کارڈیٹس کے ان سب کے اندر جو سیلون ہے وہ ایک ہم کہتے ہیں آؤٹ پاکٹنگ یعنی ایک آؤٹ گروس کی صورت میں آؤٹ پاکٹنگ کے طور پر کیا ہوگا یہ پروڈیوز ہوگی لیکن کہاں سے ہوتی ہے اندر درم سے اب دیکھیں اس میں یہ جو سیلومیٹس یعنی انٹیرو سیلس ہے اس میں میں ایک ایسا سے لکھ رہا ہوں کہ یہ جو گروپ تھا اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈیوٹیرو سٹوم کیا ہوگا یہ ڈیوٹیرو سٹوم میں آئے گا ہم نے پہلے پڑھے تے سیلومیٹس میں جو ملسکا ہو گیا اینی لیڈا ہے اور آرثر رپورٹا وہ پروٹو سٹوم سے جبکہ یہ پہلا فائلم ہے اس کا ڈیوٹیرو سٹوم کا تو یہ دیکھیں یہ ایم سی کیو کے رحاظ سے آپ نے یاد رکھ رکھ اس میں ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ جہاں پہ میں لکھ رہا ہوں کہ جو اس فائلم کے جو میمبر زینہ وہ ہم کہتے ہیں کہ دیز آر ایکس کلوسی لی میری یعنی سارے کے سارے اس کے میمبر سے ہوں گے وہ ہمیں اوشن کے اندر سمدروں میں نظر آتے ہیں فریش وارٹر کے اندر اس کا کوئی میمبر نہیں ہے تو یہ ایک بات یاد رکھنی ہے مارکی رائے بیٹے ان میں اگر ہم باڈی آرگنیزیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک یاد رکھئے گا جیسے ہم ہر فائلم پڑھتے آئے تھے تو ہم کیا دیکھتے تھے کہ ایک فائلم ہم پڑھا ہے اس سے جب ہم نیکس کی طرف جاتے ہیں تو جو کمپلیکس ہوتی ہے وہ بڑھتی جائے مطلب یہ کہ ہر نیکس فائلم جو ہوگا وہ زیادہ ایڈوانس ہوتا یا کمپلیکس ہوتا ہے زیادہ ایڈوانس ہوگا یا پھر آپ کہیں کہ وہ کیا ہے کمپلیکس ہے اب دیکھیں اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں فائلم آرثر پوڑا یہ اس کے بعد آ رہے تو اس کے اگر ہم کریکٹرز کو لیکن ایسا نہیں ہے دیکھتے ہیں تو کیا ہم انہت آتا یہ زیادہ سیمپل ہے اور بیٹھے اتنے سیمپل ہے کہ ان کی جو پوزیشن بنتی ہیں کاریکٹرز وائز مجھے باڈی فیچر وائز یا آرگنیزیشن وائز کہ ان کو ملسکہ جو فائلم پڑھا اس سے بھی پہلے رکھنا چاہیے لیکن انڈ پہ ان کو کیوں ہم نے رکھا ہے کہ دیکھیں یہ جو دیو ٹیرو سٹومس کاریکٹر تھا نا یہ اصل میں کارڈیٹ کے اندر ہوتا ہے ہیمی کارڈیٹا اور کارڈیٹا دونوں میں تو اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں یہ زیادہ ایڈوانس ہے یہ بات کلیر ہوگی باڈی کو دیکھیں تو اس میں جو سسٹم ہمیں نظر آتے ہیں جیسے ڈائیجیسٹی سسٹم ہے ٹھیک ہے نا وہ کیا ہوگا ایک شارٹ کوائل ٹیوب ہوگی ڈائیجیسٹی سسٹم کیا ہوتا ہے ایک شارٹ کوائل ٹیوب کی صورت میں ہوتا ہے اور یہ شارٹ کوائل جو ٹیوب ہے جیسا اپنیس ہیں یعنی ایک اپنیس موت کی اپنیس دوسرے اپنیس اپنیس کی اپنیس ہوگی اچھا یہاں پہ ایک آپ کی بک میں اس نے نا ڈائیجیسٹی سسٹم کے لحاظ سے نا ایک دیا ہوا ہے کہ اس میں یہ سٹرکچرز ہوتے ہیں فنگر لائک نا یہ پروڈیکشن پائیلورک سیکی اور جہاں دکھئے گئے یہ پائیلورک سیکی یہ کیا کرتے ہیں دیز پروڈیوز ڈائیجیسٹی جیسٹی جیسٹی یہ کیا بنا رہے ہوتے ہیں ڈائیجیسٹی جیسٹی 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 کر رہے ہوتے ہیں پاس سمجھا کی اب نا نیکس دیکھیں اس میں جو خاص طور پہ ہم نا نروس سسٹیم کی اگر ہم بات کریں تو نروس سسٹیم بھی کیا ان کا پریویس فائلہ میں ہمیں سم پر سندر آتا ہے اور اس میں آپ کے بک میں اس نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں نروس سسٹیم کے لحاظ سے ایک دیا ہوا ہے ایک ورڈ وہاں پہ یوز ہوتا ہے ایمبولیسر گروو کا ایمبولیسر گروو کا اس میں بات جوز کیا اور یہ ایمبولیسر گروو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح نرو کارڈ ہوتا ہے یعنی ایک کارڈ لائک سٹرکچر ہوگا جس ہم نرو کارڈ کا نام دیتے ہیں اور یہ نرو کارڈ جو ہمیں کہاں پہ نظر آئے گا ہاں جی شاہ وش around ہم ایمبولیسر گروو ٹھیک ہے اور دوسرا اس میں ایک یہاں پہ میں اس سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک سرکولر نرو رنگ بھی ہوتی ہے اور یہ کہاں پہ موجود ہے around mouth opening ایمبہ کیا ہوگی موجود دیکھیں ایک بات یہاں پہ یہ بھی نوٹ کا لیجئے جیسے ہم نے کہاں ان کے skin جو ہوتی ہے وہ spiny ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوگا dermal scales موجود ہوں گے کیا ہوں گے اس پہ dermal scales اور یہ جو dermal scales بانتا ہے وہ میزو ڈرم سے بن گا اور اس دار جو cord ڈیٹ ہوتے ہیں ان میں جو سکیلیٹن بانتا ہے وہ کہاں سے بانتا ہے میزو تو ان کے اندر بھی میزو ڈرم چونکہ وہ skeleton ہے یعنی یہ spines یا plates سیرا جو ہوتی ہیں وہ دیار تھا part of skeleton اس لئے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے میزو ڈرم ان origin باقی رہے بیٹے ان میں اگر ہم بات کریں respiration کی ٹھیک ہے جو respiration جو ہوتا ہے نا بیسکلی ہم یہ کہتے ہیں وہ in exchange of gases جو ہو رہا ہے اس کے لئے نا دیفرن انیمر کے اندر جا وہ دیفرن سٹرکچر موجود ہیں ایک جو نا سولن سا بیلون لائک سٹرکچر ہوتا ہے اس کو پیپیول کا نام دیتے میں یہ کہتے ہیں یا اس کو ہم نا یہ سولن سا جو پارٹ ہوگا اس کو ہم کیا نام دیں گے this is a پیپیول اور یہ پیپیول ہے ہم یہ کہتے ہیں بیسکلی موجود ہوتا ہے کہاں پہ ٹیو فیٹ کے ساتھ یعنی جو فیٹ ہوں گے اس میں یہ موجود ہوتا ہے اور یہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا سٹار فش کرنے یا اسی طرح سے یہ پیپیول کے علاوہ یہ ٹیوب فیٹ بھی میں لکھ رہا ہوں اور یہ ٹیوب فیٹ بھی یہ آپ کو سٹار فش کے اندر جہاں وہ نظر آئیں گے یہ کیا ہوتا سٹار فش میں یہ بھی اسی طرح سے موجود ہوں گے پھر اس میں ایک سٹرکچر ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں پیری سٹومیکل گلز یعنی گلز کی طرح کا سٹرکچر ہے کہ میں ادھر نام لکھ رہا ہوں پیری سٹومیکل گلز ٹھیک ہے نا یہ گلز کی خاص ٹائپ ہے جو کہ آپ کو ملے گی کس کے اندر جی یہ میں ساتھ لکھ دیتا ہوں جو سی ارچن جس کو آپ کہتے ہیں یہ اس میں ہوتی ہے اور یہ بھی کیا کرے گے ریسپاریشن میں ہیلپ کرتی ہے اسی طرح سے ریسپاریشن میں ہیلپ کے لیے جو آپ نے ریکٹم سے بھی کیا ہوگی گیشیس ایکشینج ہو سکتا ہے مطلب یہ بھی کیا ہے ریسپاریشن کے لیے گیشیس ایکشینج اور اگر آپ اس کے ایکزمپل لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ جیسے وہ سی ارچن لکھا تھا یہاں پہ میں ایک میمبر لکھا بریٹل سٹار تو اس میں کون سا میمبر ہوگا بریٹل سٹار اس کے اندر یہ اس طرح سے جانیٹل برسی ہوں گے باقی رہے اس میں خاص اور جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ مجھ ایف سینٹ ہوتا ہے ہاں ان کے باڈی کے اندر ہمیں ایک نظر آتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں water vascular system اس کا کیا نام دیں گے وہ کیا ہے water vascular system اور water vascular system جو ہوتا ہے نا یعنی tubes کا ایک network سا ہوگا اچھا پیٹے اس میں جو tubes آتی ہے نا میں یہ دیکھیں اس سرہ سے ایک ایک opening ہوتی ہے جس کو ہم نے ambulator groove کا نام دیا تو تھوڑی سی deep ہوگی پھر اس میں سے just like this یہ دیکھیں اس میں arms ہوں گے اور یہ دیکھیں نا یہ پہلے تو کیا تھا یہ اوپر opening ہوتی ہے اور اس opening کو ہم نام دیتے ہیں کیا جی medry porite کیا بولوگی اس کا medry porite اور جو medry porite یہ sieve like سا structure ہوتا ہے یہ ہمیں کس طرح سے نظر آئے گا یہ sieve like ہوتا ہے جیسے وہ گھر میں ہم use کرتے ہوتے چھلنی جس کو آپ کہتے ہیں تو اس طرح سے ہوتے ہیں تو نیچے جو اس طرح سے آپ نظر آ رہی ہے میں یہ نام لکھ دیتا ہوں یہ کیا ہوگی stone canal اس کو کہیں گے یہ circular manner میں ہے this is a circular canal اور یہ والی کون سی ہے جی radial canal اب جو radial canal ہے اس کے آپ کو دونوں sides پہ just like this نظر آئیں گے کیا جی these are the tube feet یہ کیا ہوتے ہیں وہ tube like structures ہوں گے جن کو آپ کیا نام دیں گے tube feet کا جیسے ہم نے ابھی کہا تھا تھا جو tube feet ہیں اور یہ بھی خاص طور پہ جو starfish کا arm ہوگا جو feet ہیں وہ کہا پہ ہوتے جو اس کا arm ہوگا اس کے under side وہاں پہ group ہوتا ہے اس group کو ہم نام دیتے ہیں کیا جو basically کیا تھا ایک arm کے نیچے تھا radial groove اس کو کہ گے اور radial groove یہ five ہے کیوں arm اس کی تعداد کتنی ہوتی ہے five تو ہر ایک groove میں دیکھ لیں اس سے آپ tubes نظر آئیں گے جن کو tube feet یہ ہوتا ہے کہ water absorb کرنے کے بعد جب contract کرے گا تو pressure کے ساتھ water release ہوگا اور اس کو ہم jet propulsion کہتے ہیں اس کو ہم کیا نام دیں گے یہ کیا ہے jet propulsion ہے جس کے through کیا ہوگا یعنی water pressure سے release ہوگا اور body آگے کی طرف move کرتی ہے یہ بات clear ہوگی اچھا اس ہی میں next اگر ہم خاص اور جیسے body کی بات کر رہے تھے جو یہ water vascular system جو تھا اس میں کیا آ جاتا ہے medry por right یہ mcq میں آ سکتا ہے یہ کیا ہوتا ہے sieve life یہ کون سا ہوگا it will be sieve life یہ بات سمجھ گئے پھر اس کے پاس دیکھیں جو جس side پہ mouth ہوتا ہے وہ پہ mouth opening کے لحاظ سے یہ میں ایسے لکھ رہا ہوں oral and ab oral sides یعنی کیا ہوگا جو starfish ہوتی ہے اس کے upper side پہ کیا ہوتا ہے anus موجود ہوگا تو جس side پہ anus ہے اس کو ab oral side کہتے ہیں یعنی mouth opening کے or side کے کیا ہوتی ہے وہ opposite لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہے جو mouth والی side ہے اس کو آپ کہیں oral اور یعنی starfish کی lower side ہے وہ oral side ہے جو upper ہوتی ہے وہ ab oral پھر بیٹے اس میں ایک میں یہاں پہ ایسے کہا دیتا ہوں جو تھا نا جو sex یعنی reproduction کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان میں جو sex ہیں وہ کیا ہوتے ہیں separate ہیں mostly یہ ہے لیکن کچھ members میں وہ اگٹھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ جو sex یعنی male female sex سے بنیں fertilization ہوگی اور زائی گوٹ بنتا ہے اور وہ جو زائی گوٹ ہے نا وہ آگے ایک larva بناتا ہے اور اس larva کو ہم ایک نام دیتے ہیں بائی پین نیریا لاروہ ان کے اندر کیا ہوگا بائی پین نیریا لاروہ یہ لاروہ کی types ہیں جیسے گلوکی ڈیم ہم نے پڑھا تھا بائی پین نیریا لاروہ کی بات کر رہے ہیں تو اس سے ٹروک لاروہ بھی آپ نے پڑھا تو یہ لاروی کی different types ہیں اس کے اندر کون سا ہوگا بائی پین نیریا نیرل ساتھ یہ جو ہے نا کون سے فائلن سے بلانگ کرتے ہیں اب سٹار فش ہے نا وہ کسے بلانگ کر رہی ہے اکائنو ڈرمیٹا سے کٹل فش کس کے ساتھ ہی مولس کا یوں بھی mcq بن سکتے ہیں پھر اس میں ایک یہاں پہ میں نام لکھ رہا ہوں تھائیون تھائیون برائی ایری تھائیون برائی ایری یہ بائی لاجکل نیم ہے سی کو کمبر کا کیا ہوگا سی کو کمبر جا اس کا یہ بائی لاجکل نیم اسی ذات بیٹے آر بی سیا آر بی سیا آ پانگ ٹو لی ٹا سپیشی ہے بی سیکلی اور یہ نا ایک سی ارچن جو آپ نے نا ڈیویلپنٹ والے چیپٹر میں وہ سپیمن اور ان کے ایکسپیرمنٹ سر پڑے تھے نا یہ وہاں پہ بھی اس کا ذکر آیا تھا اینیوی آر بی سی ارچن کو کہتے ہیں وہ ایک آنیمون ہاں ایک سی اینیمون بھی ہم نے پڑا تھا وہ فائلمنی ڈیریہ میں آتا ہے سی اینیمون یہ سی کوکمبر اور سی ارچن جب وہ کہہ ایک آنیمون ڈرمیٹا کی ایک سیمپل سے اسی طرح بیٹے ایک اوپیو تھرکس آ جاتا ہے اوپیو تھرکس فری جیلس ٹھیک ہے نا اور یہ بارے جو ہے جیسے وہ سٹار پیچھ تھی نا اس کو ہم بریٹل سٹار کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے یہ بریٹلس ہے فریجیلس فریجائل سے لیا گیا فریجیلس اصل میں جو ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ پکڑنے کوشش کرتے ہیں یا کھینچتے ہیں تو فوراً اس کے آم سے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں بریک ہو جاتے ہیں اور خاص ورک پر اس کا ایک فیچر میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایم سی کیو کے لحاظ سے آ جاتی ہے آٹو ٹومی یہ میں نے ایک ورڈ لکھا ہے ایک ڈرم آٹو ٹومی ہے آٹو ٹومی جو اس ریلیٹیڈ ٹو یہ یاد رکھنا ہے کامن نیم آ جائیں یا سائنٹ فک نیم آ جائیں تو آٹو ٹومی جو بیلانگ جو آفیو تھرکس فریجیلس آر بریٹل سٹار اور یہ آفیو تھرکس جو ہے بریٹل سٹار کو جب کوئی اس کا اینیمی اس کو پکڑے گا تو اس کا آرم یہ فورا یعنی اپنے آپ کو بریٹل کر دیتی ہے تو وہ اس نے گریس کیا ایک آرم بریٹل ہو گیا باقی وہاں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لے گی اسکیپ کر کے تو یعنی اپنے آپ کو بریٹل کر لیتی ہے اور وہاں سے اسکیپ کر جائے گی تو یہ وہ سب سے زیادہ ہے باقی رہ گیا جو بروکن پیس ہے وہ بھی ریجن ریٹ کر کے ایک انڈویجل جب بنا سکتا ہے یاد رہے گا کہ نہیں یہ بیسیک کے لیے کیا تھے اس کے ایکزیمپل تھیں اچھا اب ہم نیکس سے آ جاتے ہیں اس میں ہاں سور پہ یہ تو ہمارے یہاں پہ ان ورٹی بریٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں جو فائلہ تھے وہ کیا ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نیکس آئیں گے ورٹی بریٹ فائلہ کی طرف لیکن اس میں ورٹی بریٹ کی طرف جانے سے پہلے آپ کے اس میں دیا ہوئے ہے ایک سب فائلم آن سوری فائلم ہیمی کار ڈیٹا فائلم ہیمی کار ڈیٹا میٹے دیکھیں فائلم ہیمی کار ڈیٹا جو ہوتا ہے اس میں قسم سے پہلے میں ایک آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ نا کیریکٹر آف کار ڈیٹ کہ جو کار ڈیٹ ہیں ان کے بیسک کیریکٹر ہیں وہ کیا ہے تو پھٹے ان فیچر کو سمجھنے کے لیے ایک یاد رکھیں کہ بیسک کے لیے ان میں بیسک تو تھری ہیں لیکن کچھ بکس اندر فور بھی دیا ہوتا ہے ان میں ایک آ جاتا ہے پریزنس آف نوٹو کارڈ کیا ہوگا پریزنس آف نوٹو کارڈ دوسرا جو اس میں آ جاتا ہے دیٹ آف پریزنس آف دوسرا ہالو نیر سیسٹم کیا ہوگا دوسرا ہالو نیر سیسٹم پھر اس کے بعد جو تیسرا اس میں آ جائے گا کریکٹر سمپلی پریزنس آف گلز بھی کہہ لیتے ہیں یا ہم ان کو ایک فرینجیل گلز کا نام دیتے ہیں کیوں وہ فیرنگز کے ساتھ کنیکٹیٹ ہوتی ہیں اچھا جو چوتھا ہے نا فیچر کچھ بک سے اندر یہ بھی دیا ہوتا ہے ایک پوسٹ اینل پوسٹ اینل ٹیل اس کو کہتے ہیں یعنی ان کے اندر کیا ہوگا پوسٹیر اینڈ جو ہے نا اس میں اینس یعنی جو ڈائیسٹس سسم کی اوپننگ ہے اس کے بعد آگے کیا ہوتی ہے ٹیل بھی ہوگی تو یہ بیسیکلی کیا تھے کارڈیٹس کے یہ ہم کہتے ہیں فور بیسیک کاریکٹرز میں یہ آئیں گے اب دیکھیں اگر ہم اس کو ہیمی کارڈیٹا کہہ رہے ہیں نا تو یہ جو نا ہم ان کے بارے میں پہلے یہ دیکھیں میں ایک لکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہیمی کارڈیٹس ہیں نا these are not true کارڈیٹس یہ true کارڈیٹس پیٹا نہیں ہیں ٹھیک ہے نا یہ true کارڈیٹس میں نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں وہ تمام جو بیسیک فیچرز سے کارڈیٹس کے وہ موجود نہیں ہوتے تو اس میں نا یعنی کچھ وہ فیچرز ملتے جلتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو ایک یاد رکھئے گا کہ جو باڈی ہے وہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہے ورم لائک ہے باڈی کیا ہوتی ہے ورم لائک ہوگی ان کی باڈی اور جو باڈی ہے وہ سوفٹ بھی ہوتی ہے یعنی ان کی سوفٹ باڈی ہوگی اور ورم لائک ہوگی اور باڈی جو ہے نا اگر میں یہاں پہ ایسے لکھ دیتا ہوں باڈی ڈی وی ہیں کہ باڈی کو نا ہم کیسے ڈیوائیڈ کریں گے تو بیٹا ایک یاد رکھنا ہے باڈی جو ہوتی ہے وہ تین پارس کے اندر ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے ایک کو ہم نا پروٹوسوم نام دیتے ہیں یعنی ایک اس میں کیا یہ پروٹوسوم اور یہ پروٹوسوم جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ میں یہ لکھ رہا ہوں انٹیریر یعنی یہ کیا ہوگا جو باڈی کے نا یعنی انٹیریر سے مطلب کیا ہے جو فرنٹ والا جو آگے والا پارٹ ہوگا نفاس وہ پھر اس کے بعد بیٹے اس میں نا سیکنڈ وین آ جائے گی میزو سوم اور جو میزو سوم ہوتی ہے نا اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ میڈل وارب پورشن ہے یہ کونسا ہے اس کا میڈل پورشن ہوگا اور اسی طرح سے نا جو پوسٹیریر پارٹ ہوتا ہے اس کو بیٹے ہم نام دیتے ہیں میٹاسوم کا یعنی یہ کونسا ہوگا اس کا پوسٹیریر پارٹ ہوتا ہے اب اس کے لحاظ سے نا میں یہ کہتا ہوں جو پروٹوسوم پروٹوسوم والا جو پورشن ہے یہ ایکچلی نا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سٹرکچر ان میں بنتا ہے پروبوسس یعنی پروٹوسوم جو تھا نا یہ کیا بنائے گا پروبوسس ٹھیک ہے نا جو ماؤت اوپننگ سے آگے جا وہ کیا ہے ایکچینڈ کر رہا ہوتا ہے سیکنڈ اس میں کیا ہوگا کالر ہوگا اور تھرڈ جو ہوتا ہے نا اس میں کیا ہے اس پر یعنی جو میٹاسوم والا ہے وہ ٹرنک ریجن ہوگی ٹھیک ہے اور ان کی بیٹے جو خاص طور پر نا اگر اس فائلم کے جو میمبرز ہیں ان کی ہم سکین کی بات کریں نا تو اس میں کیا ہوگا سنگل لیئر آف اپی تھیلیم آپ کو اس میں ملے گی کیا ہوتی ہے اس میں سنگل لیئر آف اپی تھیلیم نظر آئے گی اور یہ اپی تھیلیم جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ میں ادھر لکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوتی ہے گلینڈولر ہے کہ اس میں کیا ہوگا گلینڈولر یہ ایک طرح کی سکین ہے باقی رہے گئے بھٹے اس میں نا جو سرکولیٹری سسٹم ہے سرکولیٹری جو سسٹم ہو کا اس میں جو بلڈ ویسلز ہیں وہ کون سے ہوتی ہیں two بلڈ ویسلز اور اگر نا ان کے نام بھی یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں ایک اس میں کیا ہے ڈارسل یہ بی بی میں لکھ رہا ہوں بلڈ ویسل اور دوسری کون سے ہوگی وینٹرل بلڈ ویسل اور اس میں نا ایک یہاں پہ ایکسکریٹری سسٹم کی اگر ہم بات کریں ایکسکریٹری سسٹم کے لحاظ سے یہ میں لکھ رہا ہوں ان کے اندر نا ہوتا ہے یعنی بلڈ کیا پیلر اس کا بنا ہوا نا یہ گلو میرولس ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن یہ گلو میرولس کہاں پہ ہوتا ہے ہاں جی ان پرو باوسس وہ جو انٹیریر الانٹ تھا نا جو پرو باوسس جس کو کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہے یہ گلو میرولس ہوگا وہ موجود ہوگا باقی رہا ہے کہ ان میں نا ریسپاریشن کے لیے گلز موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی جو ریسپاریٹری جو سٹریکچرز ہوں گے وہ کون سے ہوتے ہیں گلز ہیں اور یہ جو گلز ہوں گے یہ کہاں پہ ہوں گے میں اس کے لیے ایک ورڈ یہاں پہ use کر رہا ہوں پوسٹ پوسٹ کا میننگ کیا ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے پوسٹ کا میننگ کیا ہے جو بعد میں آئے گئے یہ آفٹر کی میننگ میں آتا ہے اس کو ہم پوسٹ کولر جو ہم نے کہا ہے نا سینٹر والے جو ریجن ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ کولر کہلاتا ہے یہ پوسٹ کولر یعنی کولر کے بعد یہ ہوگا یہ بات کلیر ہوگی اس میں خاص طور پر جو ایک ایکزیمپل ہے جو آپ کے سلیبس میں اس نے انکلوڈ کی ہوئی ہے مولگیولا یعنی اگر نا یہ میں ایکزیمپل اسے لکھ دیتا ہوتا ہوں تاکہ نا یہ آپ کو بھولیں بھی نہیں تو اس میں نا ایک سوری مولگیولا کہہ رہا ہوں اس میں نا ساکو گلاسز ساکو ساکو گلاسز اور یہ بیسی کری کیا ہے ساکو گلاسز ہوتا ہے اس کو ایک اور بھی نام دیتے ہیں ایک اور وان ایک اور وان یہ کیا ہے اس کی ایکزیمپل کے اندر ہے اور دوسری بھی ایکزیمپل اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں یہ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں بیلن گلاسز کیا ہو جائے گا اس میں بیلن گلاسز جو ہوگا وہ بھی اس کے ایکزیمپل میں آتا ہے بات سمجھیں اچھا پیٹے ایک اور پوائنٹ بھی یہ نوٹ رکھئے گا کہ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ میرین وارٹر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا شیلو میرین وارٹر جو نا ان کا کیا ہوتا ہے جی ہیبی ٹیٹ یہ اس کے اندر آپ کو ملیں گے اب نا یہ میں نے آپ کے سامنے سارے فیچرز انس کے رکھ دیئے لیکن اس میں ایک بات سمجھے والی ہے وہ دیکھیں صرف ہمیں جو کارڈیٹس کے کیریکٹرز کے لحاظ سے نظر آئے نا وہ کیا تھے یہ گلز سے جو فیرنس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے نا فیرنجیل گلز ہونے کی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں یہ اس ساتھ سے نا وہ ٹرو کارڈیٹس نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کو ہم پری کارڈیٹس بھی کہتے ہیں یعنی کارڈیٹس سے پہلے یہ گروپ بنا تھا یعنی اس کو نا اگر ہمی کارڈیٹس کو آپ لکھتے بھی نہ یہ دیکھیں میں اس ساتھ سے اس کو پری کارڈیٹ یعنی کارڈیٹس کا نام دے رہا ہوں تو بیٹے آپ نا اگر مسال کے طور پر پیپر میں آ بھی جاتے ہیں بہت سکتے ہیں وہ یوں پری کارڈیٹس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب بیٹے ہم نیکسٹ شروع کرتے ہیں یہی سے آج میں تھوڑی سے بات اس کی نا کلاسکیشن اور کچھ کاریکٹرز کی بات کروں گا فائلم کارڈیٹا کیا ہے جی فائلم کارڈیٹا اور فائلم کارڈیٹا ہم نے کہہ دیا ہے کہ اس میں وہ والے اینیمرز ہوں گے جو کہ کیا ہیں یہ فیچر جنہی نوٹو کارڈ ڈارسل حالر نروس سسم اور فیرنجل گلز یہ شو کرتے ہیں اچھا بیٹے ایک اور پوائنٹ بھی یاد رکھیں کہ جیسا سے میں نے ایکائنو ڈرمیٹا میں لیکھ دیا تھا نا فائلم ایکائنو ڈرمیٹا یومیٹا سو میں آتا ہے بیلیٹر سمیٹری ہے ٹرپلو بلاسٹک ہے سیلو میٹ یعنی انٹیرو سیلس کہتے ہیں اور یہ دیو ٹیرو سٹرن یہی سارے فیچر اس کے بھی ہیں یعنی یہ بھی کیا ہوں گے ہیمیکارڈیٹ بھی ٹرپلو بلاسٹک ہے سیلو میٹ ہے انٹیرو سیلس کہیں گے اور دیو ٹیرو سٹرن اور جو کارڈیٹا ہے نا یہ بھی وہی اس میں ہے یعنی ٹرپلو بلاسٹک بائی لیٹر سمیٹری ہو جائے گی سیلو میٹس آ جائیں گے انٹیرو سیلس اس میں ہوگا اور ڈیو ٹیرو سٹروم تو اس لیے نا دیکھیں یہ جو تینوں میں ابھی آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں یہ تینوں جنہ ایک آئینو ڈرمیٹا ہیمی کارڈیٹا اور کارڈیٹا یہ کہیں ڈیو ٹیرو سٹروم میں آتے ہیں اچھا ایک اور بھی باز کت ایم سے کیوں آتا ہے کہ ان میں سے جو ہے نا ان ورٹی بریٹ اور جو کارڈیٹس ہیں ان کے درمیان ایک لنک کے طور پر کون سا فائلم جب وہ کام کرتا ہے تو ان میں ایک یاد رکھئے گا کہ یہ جو ہمی کارڈیٹا ہے نا ان کو ہم ان ورٹی بریٹ کارڈیٹس بھی کہتے ہیں کہ زیادہ کیریکٹرز ان میں ان ورٹی بریٹس ہیں لیکن کچھ کارڈیٹس کے بھی ہیں تو یہ کارڈیٹا اور یعنی کائنو ڈرمیٹا تھا ان کے درمیان کیا یعنی ان ورٹی بریٹس کے درمیان ایک لنک کا کام کرتا ہے باقی رہے گے بیٹے جو کارڈیٹس ہیں ان کو ہم دو ڈیویئنس کے اندر کیا ہے ڈیوائٹ کرتے ہیں یعنی جو کارڈیٹا ہوگا اس کے ہم کیا کرتے ہیں دو ڈیویئنس بناتے ہیں یعنی وہ فائلم جو تھا وہ فردہ دو ڈیویئن میں ہوگا اور اس میں جو پہلے ڈیویئن ہے اس کو آپ پروٹو کارڈیٹا کہیں گے ڈیویئن کونسی ہے جو پروٹو کارڈیٹا کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے یا اس کا ایک کرینیا بھی بولتے ہیں اور ایک کرینیا میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر جو سکل کا جو پارٹ ہے کرینیا والا وہ موجود نہیں ہوتا اب اس طرح سے جو سیکنڈ ڈیویئن ہوگا وہ کرینیٹا ہے یعنی جیسے ایک کرینیا کہہ رہے ہیں وہ کیا ہوگا ڈیویئن ڈیویئن کرینی ایٹا ٹھیک ہے ایک کرینی ایٹا کا مینہ کیا تھا یا ایک کرینیا کہ اس میں کرینیا یا سکل نہیں ہوتی تو کرینی ایٹا میں کیا ہوگی سکل موجود ہوگی پھر بیٹے یہ جو ایک کرینیا ہے نا اس کو ہم آکے دو سب فائلہ کے اندر ڈیوائٹ کریں گے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ایک جو نا یہ دیکھیں جسا سے میں نے یہاں پہ بنا دیا ایک جو ہے نا سب فائلم اس کا ہم بنائیں گے اور اس سب فائلم کو ہم نام دیتے ہیں یہاں پہ یہ میں لکھ رہا ہوں یورو کارڈیٹا وہ کون سا ہوگا یورو کارڈیٹا اور دوسرا جو نا اس میں آ جائے گا سب فائلم اچھا دیکھیں اس میں جو یورو کارڈیٹا آ رہا ہے نا تو یورو کا میننگ کیا ہوتا ہے ٹیل تو اس میں نا یہاں پہ یہ میں لکھ رہا ہوں سی فیلو کارڈیٹا اور سی فیلو جو ہوتا ہے نا ورڈ بیٹا وہ ہیڈ کے لئے اسمال ہوتا ہے اینیوے جو یورو کارڈیٹا ہے اس میں نوٹو کارڈ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو کیا ہے ٹیل ریجن میں ملے گا اور ٹیل ریجن میں ہوگا اور یہ کس میں ہوگا only in larval forms یعنی جو larva ہوگا یا larval جو سٹیج ہوگی اس میں یہ ہمیں ملتا ہے اچھا ان کے باہر ایک میمبرین ہوتی ہے اس کو ہم ٹیونک میمبرین کا نام دیتے ہیں تو اس وجہ سے جو یورو کارڈیٹس ہیں ان کو ہم ٹیونکیٹس بھی کہتے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے ٹیونکیٹس اچھا پیٹے اس کی جو خاص طور پر جو ایکزیمپل ہے یعنی ایک مالگیولا ہوتا ہے یہ اوشن کے اندر ہے اور مالگیولا جو ہوتا ہے اور اس کے ایک اور جو ایکزیمپل ہے سائیونا سی آئی او این سائیونا انٹس ٹائنالیس یہ کیا تھے اس کے ایکزیمپلز میں آ جاتے ہیں اور جو سب فائلم ہے سیفیلو کارڈیٹا اس میں نوٹو کارڈ میں ایسے لکھ رہا ہوں وہ کیا ہے پرسسٹنٹ ہے میں نے کیوں پرسسٹنٹ لکھ دیا کہ دیکھیں وہ تھو اوٹ لائف ملتا ہے جیسے ہم نے کہا ہے یورو کارڈیٹا میں نوٹو کارڈ ہوتا ہے لیکن وہ ٹیل ریجن میں ہے اور جب وہ ایڈلٹ میں کنورٹ ہوگا یعنی لاروہ سے ایڈلٹ بنتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا ڈسیپیئر ہو جاتا ہے یہاں پہ اسی طرح سے جو سیفیلو کارڈیٹا ان میں نوٹو کارڈ لاروہ سچیج میں بھی ہوتا ہے اور اسی طرح سے کہا ہے ایڈلٹ میں اور تھو اوٹ لائف یہ رہتا ہے اور ان کی جو باڈی ہوتی ہے یہ فش لائک باڈی ہوگی ان کی باڈی کیا ہوتی ہے فش لائک ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوں گے شابہ موٹائل ہیں مطلب موو کر سکتے ہیں جبکہ جو یورو کارڈ ڈیٹا والے تھے اس میں میں نے کیا کہتا وہ موو نہیں کرتے سیسائل ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں برینکیو سٹو میٹا برینکیو سٹو میٹا یہ جو نا اس کے ایکسیمپل ہے اور برینکیو سٹو میٹا کا ایک اور نام بھی ہے ایمفی آکسس ٹھیک ہے نا اور ایک اور بھی نام ہے اس کا لینسلیٹ بھی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کیس میں آ جاتا ہے سیفیلو کارڈیٹا کے اندر اب بیٹے جو کرینی ایٹا ہے جن میں کرینیم ہوتی ہے سکال موجود ہے تو جیسے ہم نے کہا تھا ڈیوین جو پروٹو کارڈیٹا ہے اس کو ہم دو سب فائلہ کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی یہ کیا تھا یہ پہلا سب فائلہ تھا اور یہ دوسرا ہے سیفیلو اور ہیرو کارڈیٹا لیکن جو ڈیوین کرینی ایٹا ہے نا اس کا ایک ہی سب فائلہ ہے اور وہ سب فائلہ کون سا ہے جی ہاں جی سب فائلہ ورٹی بریٹا اور ورٹی بریٹا ہم کس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان میں جو نوٹو کارڈ ہوتا ہے نا جو راڈ ہے وہ ڈیویلپ پینٹل جیسے سٹیجز چلتی ہیں نا تو وہ ریپلیس ہو جاتا ہے ورٹی بل کارڈیٹا یعنی بیک بون کے ساتھ تو اسی وجہ سے ہم اس کو ورٹی بریٹا کہتے ہیں باقی چل کے اس کو نہ ہم فردر جو ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کس میں جی فائیو کلاسیز کے اندر یعنی بریٹا کی کیا ہوں گے فائیو کلاسیز ہوتی ہیں اور ان میں جو پہلی کلاس ہے یہاں پہ یہ میں نام لکھ رہا ہوں کلاس پائیسیز یعنی جس کے اندر فیشیز آ جائیں گی پھر کلاس ایمفیبیا پھر کلاس ریپٹیلیا ایویز اور جو لاسٹ ون ہوگی وہ کیا ہے جی مہمیلیا اس کا ہم کیا نام دیتے ہیں مہمیلیا یعنی فائیو کلاسیز ہیں اور ان فائیو کلاسیز میں کیا ہے ایمفیبیا پہلی پائیسیز ہوگی پھر ایمفیبیا ریپٹیلیا ایویز اور مہمیلیا یہ پانچ کلاسیز ہوتی ہیں یہ کیسے بلان کرتی ہیں سالفائلم ورٹی بریٹر اب ان کے کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں ان کے کون کون سے میمبرز ہیں یہ بیٹھے انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر کے اندر جب وہ ڈسکس کریں گے ہوفولی یہاں تک یہ ساری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی تو باقی انشاءاللہ جب وہ ورٹی بریٹرز کلاسیز ہم اور ان کے فیچرز وہ انشاءاللہ نیکس ڈسکیشن میں کریں گے اجازت دیجئے تھینکس بہر مچ اور اللہ حافظ موسیقی